والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ٹرانسینڈنس اس کہانی کی شروعات میں ویل نام کی ایک ویگیانک کو دکھایا جاتا ہے جو ایک سیمینار میں سب کو بتاتا ہے کہ میں اور میری ٹیم ایک ایسا کمپیوٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسانی دماغ کے سو پرتشت کو استعمال کر پائے گا آس تک کسی نے بھی انسانی دماغ کے سو پرتشت کو استعمال نہیں کیا اور اگر ایک بار یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کی ایک کمپیوٹر بن گیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایک انسانی گارڈ ہوگا حالانکہ ویل اور اس کی پوری ٹیم اس طرح کا کمپیوٹر بنانا چاہتی ہے جس میں اس کی پتنی ایولین بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بھی ایک ویگیانک ہے پر یہاں پر کچھ ایسی ارگنیزیشن بھی ہوتی ہے جو ویل کے خلاف ہے اور ایسی ایک ارگنیزیشن کا نام ہوتا ہے آر آئی ایف ٹی جو کی انٹی ٹیکنلوجی ٹیرریسٹ گروپ ہوتا ہے اور اس گروپ کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے کمپیوٹر بنائے گئے تو پوری انسانیت پر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گی اور گینک کچھ بھی نہیں بچے گا اسی لئے وہ ایک دن ویل کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن ویل کو گولی چھو کر نکل جاتی ہے ویل پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے اور اب ایب بی آئی کی ٹیم ویل کے پاس آتی ہے دراصل وہ اس کے پورے پروجیکٹ کو سرکشت رکھنا چاہتی ہے ویل ایب بی آئی کے ایجنٹ کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر اس کا سوپر کمپیوٹر ہوتا ہے اور جب ایب بی آئی کے ایجنٹ سوپر کمپیوٹر کے سامنے آتے ہیں تو چندی پلوں میں وہ ان کی آئیڈنٹیٹی بتا دیتا ہے جس سے ایب بی آئی کا ایجنٹ بہت ایمپریس ہوتا ہے اور تب ہی ویل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی پتنی ایبلین اسے ہوسپٹل لے جاتی ہے جہاں پر پتا چلتا ہے کہ جس گولی سے ویل کے اوپر وار کیا گیا تھا وہ ریڈیو ایکٹیو تھی جس کا اثر اب ویل کی باڈی پر پڑ رہا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے سب ہی آرگنز کام کرنا بند کر دیں گے اب اس کے پاس جینے کے لئے صرف ایک مہینہ ہے اس بات سے ویل کی پتنی ایبلین بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اسی لئے ویل کے بیس فرنڈ کے پاس جاتی ہے جس کا نام میکس ہے جو ایک ویگیانک ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر انہی کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور وہ میکس کو کہتی ہے کیوں نہ ہم ویل کے دماغ کو سوپر کمپیوٹر کے ساتھ مرج کر دے تاکہ ویل کا شریر تو مر جائے لیکن اس کا دماغ ہمیشہ زندہ رہے وہ دماغی طور سے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے میکس ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے پرنام خطرناک بھی ہو سکتے ہیں پر جب ویل کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ بھی اس بات کے لئے اگری ہو جاتا ہے اور اپنے دوست میکس کو منا لیتا ہے اور اب یہ چوری چھپے اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی بھی طرح ویل کے دماغ کو سپر کمپیوٹر کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں دیرے دیرے وقت پیتا اور ایک مہینہ پیچھ جاتا ہے ویل کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اب بھی ان کا پروجیکٹ پورا نہیں ہوا ہوتا اس بات سے ایولین کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ لیب میں آتی ہے اور ہی چیک کرتی ہے کہ ویل کا دماغ کمپیوٹر کے ساتھ مرج ہوا کی نہیں پر اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا اسی لئے وہ ہتاش ہو جاتی ہے اور وہ کمپیوٹر کو آف کر دیتی ہے پر تب ہی کمپیوٹر سکرین پر اپنے آپی ایک میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وہ پوچھتے کہا تم ویل ہو پر تب ہی سپیکر سے آواز بھی آتی ہے جو اتنی کلیر نہیں ہوتی اس کے بعد اپنے آپی کمپیوٹر کی کورڈنگ بدلنا شروع ہو جاتی ہے یہ کورڈنگ اور کوئی نہیں بلکہ ویل کا دماغ اپنے آپی بدل رہا ہوتا ہے وہ جلدی کورڈنگ بدل لیتا ہے اور اب ایولین اور اس کا دوست میکس ویل کی آواز کو ساپ ساپ سن سکتے ہیں یعنی کہ ویل کا دماغ اس سپر کمپیوٹر کے ساتھ پوری طرح سے مرج ہو گیا ایولین اب کمپیوٹر کو آف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی ریپورٹ سب سے پہلے وہ گورنمنٹ کو دے سکے لیکن تب ہی ویل کہتا ہے کہ مجھے انٹرنیٹ کا پاسورٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے اندر پوری دنیا کی نولیج کو سٹور کر سکے لیکن اس کا دوست میکس اسے منع کرتا اور کہتا ہے کہ ابھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اس کمپیوٹر کو سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کسی نے سسٹم ہیک کر دیا ہو لیکن ایولین میکس کی بات نہیں سنتی اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اور اس کے بعد وہ کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کا ایکسس دے دیتی ہے وہیں دوسری طرف آرائی ایفٹی ٹیکنلوجی ٹیریس گروپ کوئی پتا چل جاتا ہے کہ ایولین نے اپنے عوشکار کو پورا کر لیا ہے اسی لئے وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر اس وقت ایولین ہوتی ہے ایولین کوئی بات پتا چل جاتی ہے اسی لئے وہ کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا ٹرانسپر کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور افویل جو کی کمپیوٹر کے ساتھ اپنے دماغ کو جوڑ چکا ہے اس کے پاس انٹرنیٹ کے ساتھ سارا ڈیٹا بھی ہے وہ آرائی ایفٹی آرگنیزیشن کے ہر ایک میمبر کی لوکیشن اور انفرمیشن نکال کر ایب بی آئی کے کمپیوٹر کی سکرین پر ڈال دیتا ہے جسے ایب بی آئی کو ہر ایک میمبر کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے ایب بی آئی بھی دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب کیونکہ ایب بی آئی کے پاس آرائی ایفٹی کا پورا ڈیٹا ہے اسی لئے ایک ایک کر کے سب ہی لوگوں کو پکڑ لیتی ہے وہیں ایبلین کو دکھایا جاتا ہے جو گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تبھی ویل اس سے کانٹیکٹ کرتا اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ تمہاری جان کو یہاں پر خطرہ ہے اور ایبلین شہر سے کہیں دور چلی جاتی ہے اس کے بعد دو سال بھی جاتے ہیں اور دو سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایبلین نے اپنا ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر کھول لیا ہے اور اس پورے ریسرچ سینٹر کو ویل کنٹرول کرتا ہے وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے کہ وہ انسان کی کسی بھی بیماری کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ انسانوں کی ایموشن کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور اس بات سے کہیں نہ کہیں ایبلین کو اب تھوڑا تھوڑا ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے وہیں ایک زخمی آدمی کو دکھایا جاتا ہے جسے ویل کے پاس لائے جاتا ہے اور ویل بہت جلدی اپنی ٹیکنالوجی سے اس انسان کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے اور جب وہ انسان ایبلین کے پاس آتا ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ انسان پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہے اور اب ویل نے اس کے دماغ کو اپنے مائنڈ سے اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کر لیا ہے یعنی کہ وہ اس انسان کے ذریعے ایبلین سے بات کر پا رہا ہوتا ہے اس بات سے ایبلین کی گھبرات اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر ویل نے ایسے کیا تو دھیرے دھیرے وہ پوری دنیا کے دماغ میں انٹر کر جائے گا ویل نے اس آدمی کا جو آپریشن کیا تھا اس آپریشن کے بعد اس نے اس ویڈیو کو پوری دنیا میں انٹرنیٹ میں وائرل کر دیا تھا اور اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی لیب ہے جہاں پر ہر ایک بیماری کا علاج ہے اور جب ایبلین کمپیوٹر کے سامنے ہوتی ہے تو اس کے مند میں کئی سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں کیا اس نے صحیح کیا یا غلط اور ویل کا دماغ جو کی کمپیوٹر کے ساتھ پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے اس کے ہارمونز کو چیک کر کے یہ پتا کر لیتا ہے جس بات سے ایبلین ڈڑ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہیں ایبی آئی کے سینئر ایجنٹ کو دکھایا جاتا ہے جو آر آئی ایف ٹی آرگنیزیشن کے ساتھ مل کر ویل کے کمپیوٹر کو اس کے پورے سسٹم کو ٹیکنولوجی کو پوری طرح سے نشٹ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے انہیں ایبلین کی لیب میں جانا ہوگا اور سیدھے راستے سے جانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ویل کسی بھی قیمت پر انہیں وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا اسی لیے یہ انڈرگراؤنڈ ٹرنل کے سارے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پورے کی پورے سسٹم کے آؤٹڈورز لگے ہوتے ہیں یہاں پر ایبلین بھی ہوتی ہے یہ لوگ ایبلین پر گن تان دیتے ہیں لیکن تب ہی وہ آدمی جس آدمی سے ویل نے اپنے دماغ کو کنیکٹ کر دیا تھا وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ساتھی لیب کے سب ہی ورکر ایبلین کے آگے آ جاتے ہیں کیونکہ سب کے سب اب ویل کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ویل اور ایبلین کا دوست میکس بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کبھی انہی کے پروجیکٹ میں ایک ویگیانک تھا اور جو آدمی ایبلین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر گولی مارتا ہے لیکن اگلے پل اس کا ہاتھ اپنے آپی ہیل ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سب کے سب پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے سپر سولجر سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اسی لئے میکس واپس نیچے ٹنل میں چلا جاتا ہے ایب بی آئی کی ایجنٹس بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور کچھ ایب بی آئی کی ایجنٹس گاڑیوں میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویل نے یہاں پر لیب میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوتا ہے اسی لئے وہ گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور اب ویل کا وہ آدمی جس کا دماغ ویل کنٹرول کر رہا ہے جو میکس کے پیچھے ٹنل کے اندر گیا تھا میکس اور اس کے سبھی ساتھی اس آدمی کو کوپر کی فنس کے اندر قید کر لیتے ہیں جس وجہ سے ویل کا دماغی کنیکشن اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پوری طرح سے نورمل ہو جاتا ہے وہیں ویل اب اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی سے اپنی سائنس سے اس دنیا میں جتنا بھی پولیشن ہوتا ہے بیماریاں پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے ایو بیائی کی قبضے میں اب ایو لین بھی ہے ایو لین کا دوست میکس اسے سمجھاتا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے اننیچرل طریقے سے اس دنیا کو کلین کرتے رہے تو یہاں پر کچھ بھی اوگینک نہیں رہے گا پوری دنیا ایک دن اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی ایو لین کو میکس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اب وہ ان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دراصل میکس اور اس کی پوری ٹیم نے ایک ایسا وائرس بنایا ہے اگر یہ وائرس ویل کے سسٹم میں ڈال دیا جائے تو ہمیشہ کے لئے پوری طرح سے ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا ایو لین کہتی ہے کہ اس کے ایک کی طریقہ ہے اس وائرس کو میں اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کر لیتی ہوں اور جب ویل میرے دماغ سے کنیکٹ ہوگا تو یہ وائرس اس کے سسٹم میں پوری طرح سے اندر ایبزورب ہو جائے گا جس سے ویل کا سورس کوٹ پوری طرح سے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لئے خاتم ہو جائے گا پر ایو لین یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسا کرنے سے پوری دنیا کا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا کیونکہ ویل نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے انٹرنیٹ سے جوڑ لیا ہے اور یہاں پر انٹرنیٹ سے ضروری ویل کا خاتمہ ہے اسی لئے ایو لین اس وائرس کو اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کر کے لیب کی طرف نکل پڑتی ہے اور جب وہ لیب پہنچتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے ویل ہے دراصل ویل نے اپنی باڈی کو ریجنریٹ کر لیا ہوتا ہے ایو لین ویل سے ہمیشہ پیار کیا کرتی تھی اسی لئے دوبارہ انسانی روپ میں اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے پر اب اسے یاد آتا ہے کہ اسے ویل کو ختم کرنا ہوگا وہیں دور سے ایب بی آئی کی ٹیم کو اور میکس کو دکھایا جاتا ہے جو ویل کی فیزیکل فارم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ویل کے دماغ نے کیسے کیا ویل ایو لین کو کہتا ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تمہیں یہاں سے دور جانا ہوگا ایو لین کہتی کہ یہ سچ ہے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر لو لیکن ویل اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا وہیں دور سے ایب بی آئی اور میکس جب یہ دیکھتے ہیں کہ ویل اسے اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہا تو وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ ویل کو اسی فارم میں ختم کر دیں گے پر ابھی بھی یہ لوگ پوری طرح سے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اور تب ہی آرائی ایف ٹی کی ٹیم اس جگہ بلاس کر دیتی ہے جہاں پر ویل اور ایو لین ہوتے ہیں ایو لین ہی دیکھ کر گھبرا جاتی اور ویل کو کہتے ہیں کہ جلدی سے مجھے سسٹم کے اندر کنیکٹ کر دو پر ویل اس کے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اس کے مائنڈ کو ریڈ کر لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے من میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو وہ اس سے چھپا رہی ہے اور تب ہی یہاں پر ایک اور بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ میں ایو لین بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے ویل اس کی باڈی کو اٹھاتا اور اندر لیب میں لے آتا ہے ساتھ ہی ویل نے جتنے بھی لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا تھا وہ ایب بی آئی پر اور آر آئی ایف ٹی کی ٹیم پر حملہ کر دیتی ہے اور ایک پل ایسا آتا ہے جب ویل کے آدمیوں کے سامنے اس کا سب سے اچھا دوست میکس ہوتا ہے جو میکس کو مارنے والے ہوتے ہیں وہیں ویل کے سامنے ایو لین ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ اس کی باڈی میں وائرس ہے اور اگر اس نے ایو لین کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اس کا استحت تو ہمیشہ کلے ختم ہو جائے گا اس کا پروگرام ڈیلیٹ ہو جائے گا پر ایو لین اسے کہتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے کارن ہم ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوست میکس مارا جائے ویل ایو لین سے کہتا ہے میرے پاس اتنی پاور ہے یا تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں یا اس وائرس کو اپنے اندر انجیکٹ کر سکتا ہوں ایو لین کہتی ہے کہ ہماری گلتیوں کی وجہ سے میکس کی موت نہیں ہونی چاہیے اور یہ سننے کے بعد ویل اپنی بارڈی کے اندر اس وائرس کو انجیکٹ کر لیتا ہے جس سے میکس نے جتنے بھی لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کیا تھا وہ سب کے سب اب اس سے آزاد ہو جاتے ہیں باہر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب ویل اور ایو لین اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے ہیں ویل ایو لین کو بتاتا ہے کہ میں دراصل تمہارا سپنا پورا کر رہا تھا تم چاہتی تھے کہ اس پوری دنیا کے ایکو سسٹم کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیا جائے جو انسانوں کی وجہ سے پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے اور یہی اس دنیا کا انتھ کا کارن بنے گا اور ایو لین کو بھی یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ ویل کبھی غلط نہیں تھا وہ ہمیشہ انسانوں کی مانوطہ کی بھلائی کے لئے کام کر رہا تھا ویل ختم ہونے سے پہلے ایو لین سے کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے گارڈن کے بارے میں سوچو اور یہ دونوں اس گارڈن کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اور ان کی موت کے ساتھ ہی پوری دنیا کی ٹیکنولوجی پوری طرح سے ٹھپ ہو جاتی ہے کیونکہ ویل پوری دنیا کے انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ تھا اس گھٹنا کے پانچ سال بعد میکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دوست میکس اور ایو لین کے پرانے گھر جاتا ہے جہاں پر ایک گارڈن بھی ہوتا ہے گھر پر سارا سمان پوری طرح سے خراب ہو چکا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی نظر گارڈن میں اگرے دو سورج مکھی کے پھولوں پر پڑتی ہے اور جب وہ پھولوں کے پاس جاتا ہے تو اس سے پانی کی کچھ بوندیں نیچے گرتی ہے جو کی ایک پلیٹ کے اوپر گر رہی ہوتی ہے جس کے اندر آئیلی وارٹر ہوتا ہے اور جیسی وہ آئیلی وارٹر میں بوندیں گرتی ہے وہ پوری طرح سے ساف ہو جاتا ہے اور یہاں پر میکس کو ریلائز ہوتا ہے کہ گھر پر چاروں ترب جو کاؤپر کی فنس لگی ہے یہاں پر اس کی وجہ سے ایک پروٹیکٹڈ شیل تیار ہو گئی تھی جس وجہ سے ویل کا نینو پارٹیکل آج بھی ان پھولوں میں زندہ ہے اور یہاں پر میکس کو احساس ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ویل نے اس ٹیکنولوجی کو اس کمپیوٹر کو بنایا تھا اسی وجہ سے اس نے اس گارڈن کو بھی بنایا تھا تاکہ وہ ہمیشہ ایولین کے ساتھ رہ سکے اور ان دونوں پھولوں میں ویل کے اور ایولین کے انش ہیں اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم یہ 2014 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 6.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی